موسیقی 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 قسم کے بارے میں ہی بیان کریں گے آہا عدیش کے مطابق اس سے قبل ہم نے قرآن مجید سے یہ ثابت کیا تھا کہ حقیقی جادو کیا ہے اور آج حدیش مبارکہ سے یہ بات پیش کریں گے حقیقی جادو وہ ہے جس کے بارے میں میں نے یہ حدیش مبارکہ آپ کے سامنے اطلابت کی ہے سیدہ عائشہ صدیق کا طریب اطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا یہاں تھا کہ آپ کو ایسے خیال گزرتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا تو ایک بات کی وضاعت جو ہے وہ ہم ابتداء میں یہ کر دیتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس جادو کا اثر آپ کے دنیاوی معاملات پر تھا نہ کہ شریعت کے معاملات پر یعنی شریع معاملات اس جادو کی اثر سے متاثر نہیں ہوئے تھے نہ ہی وی الہی نہ ہی آپ کی حادیث نہ ہی آپ کی عبادات یعنی شریع معاملات اس سے بلکل بھی متاثر نہیں ہوئے تھے دنیا داری کے معاملات میں ہی آپ پر یہ اثر ہوا تھا یعنی آپ کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے یعنی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کو یہ خیال گلتا کہ میں زواجہ متحرات کے پاس گیا ہوں حالانکہ آپ نہیں گئے ہوتے تھے یعنی دیگر دنیاوی کاموں کے بارے میں یہ شبہ ہو جاتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا اور شریع معاملات میں ایسا ہرگز نہیں تھا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان پر بھی جادو کا اثر ہوا جو قرآن مجید میں سورت دعا عید نمبر 66 میں بیان کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فائزا خبالہم و عشیہم فائزا خبالہم و عشیہم یخیلو علیہ من سہرہم انہا تسعا فعوجسا فی نفسہی قیفة موسیٰ قلنا لا تخف اِنَّكَ آمْتَ لَغَالَ جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیرون کے جادو گروں نے اس میدان میں اپنے رسیاں اور لکڑیاں پھینگیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ ساں پہ دور رہے یعنی یہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے محسوس ہوا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ سام ہیں دورتے ہوئے فعوجسا فی نفسی قیفة تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا در محسوس کیا یعنی اگر انہوں نے یہ محسوس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا اور اس جادو کی اثر کی وجہ سے ہی موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا یعنی اس سے ثابت ہوا کہ جادو کا اثر ہونے سے کسی بھی نبی کی نبوت پر کوئی اثر نہیں بڑھتا یا اس کی نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا دوسری حدیث جو میں نے پہلے حدیث پیان کی ہے وہ تین ہزار ایک سو پچھتر نمبر ہے بخاری شریف کی اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھے پانچ ہزار سات سو تریسٹ تو ایک قبیلہ تھا بری زریک اس کے ایک شخص لبید بن آسم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور اس جادو کا اثر جو ہے وہ ایک سال بعد آپ پر ظاہر ہوا یعنی دوسری ششمائے میں کچھ تغیر مزاج میں ہوا اور جو آخری چالیس دن تھے وہ سخت تھے اور آخری تین دن سب سے زیادہ سخت تھے یعنی آخری تین دنوں میں آپ کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایسے میں گھلا جا رہا تو یہ جادو جو ہے نبی کریم پر کیا گیا تھا یہ اس یہودی نے کیا تھا اور اس کے تمام اثرات آپ کی ذات تک ہی محدود رہے دوسروں کو بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم نہیں کروایا تھا کہ مجھ پر کچھ ہو چکا ہے تو ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلسل دعا کیے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو بات میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دے دیا ہے یعنی جس بات کا میں اللہ سے سوال کر رہا تھا پوچھ رہا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب دے دیا ہے میرے پاس دو فرشتے آئے صدرت سیدنا جبرائیر علیہ السلام اور حضرت سیدنا میکائیر علیہ السلام دو فرشتے آئے ایک فرشتہ میرے سر کی طرف اور دوسرا فرشتہ میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا تو ایک فرشتے نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کو کیا بیماری ہے تو انہوں نے کہا دوسرے نے جواب دیا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے تو پھر پہلے نے سوال کیا کہ جادو کس نے کیا ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن آسم نے جادو کیا ہے اور تیسرا سوال کہ وہ جادو جو ہے کس چیز میں کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں فرمایا کہ کنگے اور سر کے بالوں میں جو نرخجور کے خوشے میں رکھے ہوئے ہیں یعنی نرخجور کا خوشہ لے کر اس میں رکھ کر ان پر جادو کیا گیا ہے تو پہلے نے پھر سوال کیا کہ وہ جادو ہے کہاں کس جگہ پہ ہے تو دوسرے نے جواب دیا کہ ذروان کے گوہے کے اندر تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو چکی تو آقا علیہ السلام نے چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آپ نے ساتھ لیا اور آپ اس کوئے پر تشریف لے گئے اور وہاں سے وہ جادو نکالا اور اس کی اثرات کو ختم کیا اور پھر آپ نے اس جادو کو وہاں ہی دفن کر دیا یعنی اثرات ختم کرنے کے بعد اس جادو کو اسی حکومے میں ہی دفن کر دیا تو جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عائشہ وہ جو حکومہ ہے اس کا پانی سرخ رنگ کا تھا یعنی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ مہندی کا نچوڑ ہے اور وہاں کے جو درخت تھے خجوریں تھیں ان کے سر جو ہیں وہ شیطانوں کے سروں جیسے تھے یعنی ان خجوروں کے سر شیطانوں کے سروں جیسے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میں نے ارض کیا آپ نے پھر اس جادو کو باہر کیوں نہیں نکالا یعنی آپ ساتھ لے کر کیوں نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ شفاعہ نہیں بے شک مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شیط دے دی ہے شفاعہ دے دی ہے اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو باہر نکال باہر نکال کر اس گرائی کو لوگوں میں پھیلاؤں یعنی اس گرائی کو نہ پھیلانے کی وجہ سے میں نے اس کو وہیں دخن کر دیا تھا اسی کمہ کے اندر تو جو آپ نے اس میں فرمایا ان اللہ شفاعہ نہیں بے شک مجھے میرے اللہ نے شفاعہ آتا فرمائی ہے تو اس سے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں کیا گیا ان کے لئے یہ جواب ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں تھا تو آپ کو شفاعہ کس پاس سے ملی جو آپ نے فرمایا ان اللہ شفاعہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اس کا اثر تھا آپ اس سے متاثر تھے اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو شفاعہ آتا فرمائی اور جادو کا ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نہیں ہے یہ بھی ایک بیماری ہے جس طرح باقی بیماریوں میں آپ مبتلا ہو جایا کرتے تھے مخار میں سردرد میں اور بیماریوں میں تو یہ بھی ایک بیماری ہے آپ اس بیماری میں بھی مبتلا ہوئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کا اثر زہر ہوا یعنی یہ بیماریاں ہیں اور مختلف بیماریاں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر ہوتی رہیں تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات جو ہے واضح ہو گئی کہ جو جادو ہے یہ انبیاء پر بھی ہو جاتا ہے صلاحہ اور نیک لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے حقیقی جادو حدیث کے مطابق آئندہ انشاء اللہ العزیز ہم مزاجی جادو کے بارے میں کچھ بیان کریں گے تو ہماری یہ ویڈیوز جو ہیں ہمارے بیانات جو ہوں سننے کے لیے آپ ہمارے چینل الہدایہ ٹونٹی ٹونٹی ہموار کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے اس کی آپ کو اطلاع مل سکے اللہ تعالی ہمیں جادو اور جادو گروں کے شر سے محفوظ فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ